اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میتے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور آج آ رہے ہیں جی ہمارے گھر مہمان ہماری خالائیں آ رہے ہیں آج ماما کی کزنز آپ ہی آئی نہیں ہیں اور گھر میں رونک لگی رہے ہیں ویسے ہی باشیل آج وہ آ جائیں گے تو اور اچھا دن گزر جائے گا آج ہماری طرف رات کا کھانا کھانا تھا پون آیا تھا اور بس ہماری رات بھی اچھے ہو جائے گی انشاءاللہ تو میری ویڈیو کو انٹر دیکھیں آج پاکستان کا میچ بھی ہے دعا کیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو گیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو لوگ دیکھئے تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے میں اور ماما میتھی بنا رہے ہیں بھار گیراج میں بیٹھ کے بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا ساتھ میں سبزی بن رہی تھی ہم نے گھر میں سب سے پوچھا کہ کیا بنایا جائے تو سب نے کہا کہ آج کچھ سبزی بنا لو مٹن چکن سب کھا کھا کے ہمنا ہم تنگ آ گئے ہیں تو ماما نے بولا کہ چلیں ٹھیک ہے میں یہ بنا لگتی ہوں تو ابھی رات میں مہمان بھی آئیں گے تو ان کے لئے بھی کھانا بنے گا لیکن دوپہر میں جو ہے ہم پھر آج میتھی بنا رہے ہیں آلو میتھی تو بڑی مزے کی لگتی ہے گھر میں ہمارے سب کو تو یہاں پر جو ہے نا ماما اور میں مل کر کر رہے تھے کیونکہ ایک ہاتھ ہوتا ہے تو بہت ہی دیلگ جاتی ہے اس لئے میں بھی تھوڑی سی ماما کی ہیلپ کروا رہی تھی کامولی ماسی آگی تھی ماما نے ان کو بولا کہ یہ مجھے میتھی تھوڑی سی ساف کر دو ماما کو کچھ کام تھے تو وہ بیٹھی کر رہی تھی کچھن میں نا تو یہ جو ہے نا پھر یہ تین سے چار پانی سے نا اس کو ساف کر دیا تھا ماسی نے اس میں اتنی ریت تھی آپ کو پتہ ہے یہ ساگ و پالک یا میتھی کچھ بھی ہو تو اس میں جو ہے نا بہت ہی زیادہ ریت ہوتی ہے اندر روم میں سب لوگ جو ہے میچ دیکھ رہے ہیں اور بھائی نے بولا کہ نا پاپڑ تل کر لے آو سب مل کر کھائیں گے کچھ جنگ پود ہونا تو مزہ آتا ہے میچ دیکھنے کا تو یہاں پر میرے پاس درہ سے یہ پاپڑ ہیں لیکن ہم لوگ کے لئے بلکل ٹھیک ہے تو ہم لوگ چاہے یہ پاپڑ کھائیں گے اس کے بعد یہ جب ختم ہو جائیں گے پھر ہم کچھ اور لیں گے لیس بغیرہ تو جی میں تلنے جا رہی ہوں ان کو اس نے بلکل بنایا ہے پہ انتہائی جلے ہوئے ہیں اس لیے آج اس کے بلکل لائک نہ کریں گے اور فالو کریں گے گے اور لائک نہ کریں گے کہ بہت جلے ہوئے ہیں مجھے بلکل مزہ رہی ہیں اسے زیادہ نہیں جلے بس وہ لاس میں گھی گرم ہو گیا تھا بہت زیادہ اس پجھے سے ایسے ہو گئے یہ دیکھا یہ دیکھا تو آپ یہ وہ لکھائیں نا یہاں پر چل رہا ہے پاکستان کا میچ اور جی الحمدلیلہ الحمدلیلہ پاکستان میچ جیت کیا تھا اور ہم نے بولا تھا اگر پاکستان جیت کیا تو ہم باہر آوٹنگ کرنے جائیں گے ہیلو جی میں جا رہی ہوں اپنی نانوں کے گھر تو جی یہاں پر جو ہے سب بیٹھ چکے ہیں اب جو ہے میں بھی جانے لگی ہوں گاڑی میں ہم لوگ ریڈی ہو چکے تھے پھر ہم لوگ گھر سے نکل گئے اور ہم چلے گئے نانوں کی طرف آپی بہت منت کے بعد جو ہے بہابر پورائی تھی تو ان کی سوچ یہ تھی کہ میں آج جو ہے نا سب سے مل لوں گی لیکن ایسا ہوا کہ جب ہم نانوں کے گھر گئے تو وہیں پہ ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا گپ شپ میں ہر چیز میں تو پھر اس لیے ہم لوگ صرف ایک ہی گھر گئے اپنی نانوں کے تو کیونکہ ہم نے رات کو خالہ کو بھی بلایا تھا کھانے پر نا ہم یہاں پہنچ گئے تھے اور بس یہاں پر گپ شپ چل رہی تھی مامی نے ہمارے لیے چرگا دہی بڑے اور میکرونی رکھی تھی آگے اور میکرونی اور چرگا بہت ہی مزے کا تھا بہت مزے کا تھا اور دہی بڑے تو میرے فیورٹ ہیں مارل ٹاؤن کے مجھے بہت پسند ہے آئی ٹھنگ مارل ٹاؤن اے سے ملتے ہیں یہ تو میں بہت شوق سے کھاتی ہوں یہ موسیقی بس بس ایسے بنتی ہے فرمائشی کافی بس ہم نے پھر خالہ کو گھر سے لیا اور پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے گھر جا کے ہم نے کھانا شانا کھایا تھا بچے یہاں پر سو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے ان کو چھوڑنے کیلئے کیونکہ ہمارے گھر سے تین منٹ کا راستہ ہے خالہ کا تو ہم لوگ ان کو لے بھی آئے تھے اور بعد میں ان کو چھوڑ بھی آئے تھے اور بہت اچھا وقت رائن کے ساتھ دو سے تین گھنٹے ہی رہی تھی خالہ اس کے بعد پھر ہم ان کو چھوڑنے چلے گئے تھے تو یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاغ اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنی داؤں میں مجھے یاد رکھیں گا ملوں گی جی میں اب آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ